اللہ فرماتا وَاللَّهُ عَلَهُمْ بِعَادَائِكُمْ وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّمْ وَقَفَى بِاللَّهِ نَسِيرًا اور وہی رب ہے جب تمہارا حمایتی ہے اور اسی کی مدد مسلمانوں کے لئے کافی ہے اسی کی مدد کافی ہے اب یہ آیت کو سامنے رکھیں یہ آیت پیچھے صورت العالی عمران کے اندر بھی گزر چکی ہے اب اس آیت کو غور سے سمجھیں اور دورِ حاضر کی سیچوئیشن کو دیکھیں ذرا اب یہ کل کا دن ہی ہوا ہے نا آج وہ بڑے بڑے بیٹھے ان کے چالیس نیٹو فورسز کے بڑے بڑے لوگ اور ادھر سے سر پہ پگڑی اور کندے پہ چادر لیوئے خالی بے بغیر جوتے کے زمین پر چلنے والے وہ مجاہدین ان کے سامنے سوپر پاوروں نے تسلیم کر لیا کہ ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں آپ پسنبال افغانستان ہم جا رہے ہیں آج وہی لوگ نا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے دو ہزار ایک میں جب عملہ کیے تو انہوں نے کہا تھا ہم تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے آج وہی پتھر کے دور جنہوں کو تانہ دیا گیا لب فرماتے وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا طاقت میرے رب ہی کی ہے کہ وہی کافی ہے مسلمان کی مدد و نسرت کے لیے انہوں نے ہی وہی پتھر کے دور والوں نے سوپر پاور کو پتھر کے دور میں پہنچا دیا یہ میرے رب کی پاور نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ کے مدد و نسرت ہے ان کے ساتھ اور قرآن نے کیا کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مسلمانوں اللہ بلندی تمہیں دے گا اگر تم پکے مسلمان اور مومنوں یقین تمہارا محکم ہے یقین محکم عمل پہ محبت فاتحِ عالم جہادِ زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں حضرت اقبال نے تو یہی کہا تھا نا وہ لگے رہے ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائنا وَلَنَبْلُوَنَّكُنْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْدَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ آلُوْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ برماتل ضرور میں تمہیں ازمانگا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ خوف کے ذریعے سے بھوک کے ذریعے سے وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ تمہارے جان کے نقصان سے وَالسَّمَرَاتِ تمہاری کھیتیاں بگڑ جائیں گی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور جو اس پر بٹے رہے سبر کیا ان کے لئے خوشخبری ہے اللَّذِينَ اِزَا صَابَتْحُمْ مُسِيبَةً اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ نہیں کہتے یا اللہ سیزی نہ نہ اللَّذِينَ اِزَا صَابَتْحُمْ مُسِيبَةً قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ وہ کہتے یا ہمیں ہمارا رب ہی کافی ہے ہمیں اسی کے طرح لوٹ رہے ہیں تو قرآن نے کہنا اللَّهُ عَلَمُ بِعَادَائِكُمْ اللَّهُ تمہارے دشمنوں سے مسلمانوں تم سے زیادہ واقع ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيُّ وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِرَ وہ تمہاری مدد کے لئے کافی ہے یہ مسلمان کا جوہ ہے یقین پختہ نہیں ہے تو الحمدللہ مجھے بڑی الحمدللہ خوشی ہوئی کہ جب مسلمانوں کو دنیا میں کوئی کامیابی ملتی ہے کیونکہ جس طرح حضور نے فرمایا مسلمان جسد واحد کی طرح ہے ایک جسم کی طرح ہے اگر کہیں پر بھی کوئی کانٹا کسی مسلمان کو چوبے تو انسان کو درد جس طرح محسوس ہو تو جب ان کی کامیابی ہو ان کی فتح ہو تو دوسرے مسلمان کو بھی خوشی ہونی چاہیے تو الحمدللہ بڑا خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اور یہ انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو دنیا کے بڑے بڑے پاور وہ بڑی بڑی سپر پاور ایک طرف ہے جن کے ساتھ رب ہوتا نا ان کو کسی چیز کی تھوڑ نہیں ہے اللہ کی مدد ہے